موسیقی اسلام علیکم اردو ہسٹری چینل پر خوش آمدید محضی سامین حضراتہ یہ سنتے ہیں اردو تاریخی ناویل ساشا قسط نمبر 69 محضی سامین آپ سے امید کی جاتا ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں شکریہ اس پرشکو محل میں داخل ہوتے ہوئے اس کا دل عجیب سے احساسات سے دوچار تھا یہ محل امیر ارغل کے محل سے کئی گناہ بڑا خوبصورت اور متاثر کن تھا محل کو دیکھ کر یہ احساس ہو جاتا تھا کہ اس میں بسنے والوں کی دولتمندی کا کیا عالم ہوگا اس کے لیے یہ احساس بڑا عجیب تھا کہ وہ اسی محل میں پیدا ہوا تھا اور راجہ پردیب سنگھ کے وارثوں میں سے ایک تھا یہ وارث آج اجنبوں کے طرح محل کی طویل رہداریوں سے گزر رہا تھا اور راہ نمائی کے لیے ہمرا چلتے پہرے داروں میں سے کسی کو گمان بھی نہیں تھا کہ انہیں اسے کس تازیم سے نوازنا چاہیے یہ احساس صرف اس ایک شخص کو تھا جو واقف حال تھا اور اپنے پیرانہ ساری کے باوجود بسط اسرار اس اہم ملاقات کے لیے اس کے ہمرا آیا تھا وہ اس سے چند قدم پیچھے اپنا سفید بالو والا سر جھکائے بڑے احترام سے چل رہا تھا وہ بڑا شخص حاطب تھا اس کے ساتھ چل آنے سے یہ فائدہ ہوا تھا کہ اس نے اپنے ایک سابقہ دوست کے بیٹے سے رابطہ کر کے راجہ پردیب سنگھ کو ملاقات کا پیغام بھیجوانے میں کامیابی حاصل کر لی تھی پیغام میں یہ تنہیں لکھا گیا تھا کہ ملاقات کا خواہش مند کون ہے لیکن پیغام کے ساتھ نشانی کے طور پر تین میں سے جو ایک ہیرہ بھیجا گیا تھا وہ اتنی بڑی سفارش تھا کہ راجہ ایک لمحے کے لیے بھی اس سے ملاقات کو ٹال نہیں سکتا تھا اس نے فوری طور پر ملاقات کی خواہش مندوں کو محل میں طلب کر لیا اور اب جبکہ یہ ملاقات چند قدموں کی دوری پر رہ گئی تھی ہر فریق کی جذباتی کہفت عجیب سی تھی حاطب کے مرہون دوست کے بیٹے کی زبانی نے بہت سی معلومات حاصل ہوئی تھی اسے معلوم تھا کہ راجکمہ دلجی سنگھ کی گمشدگی کے بعد راجہ پردیب سنگھ برسوں اس سے تلاش کرواتا رہا تھا بعد میں مزید دو بیٹوں کا باپ بننے کے بعد بھی اپنے کھوئے بیٹے کا غم نہیں بھلا سکا تھا اور راجہ نے اس کے چہرے پر کبھی خوشی سے بھرپور مسکرات نہیں رکھی تھی کچھ برس قبل رانی کی موت کے بعد اس نے امور سلطنت بڑے بیٹے کو سوپ کر مکمل گوشہ نشینی اختیار کر لی تھی اور اب راجہ اس کے دیدار تک سے محلوم ہو چکی تھی اگر تم چاہے تو میری یہاں موجودگی کی مخبی کر کے مجھے سپائیوں کے ہاتھوں گرفتار کروا کر وفاداری کا ثبوت اور انام حاصل کر سکتے ہو لیکن ایک ہی جانوں کے اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا میں تو بیسے بھی لبے گور ہوں لیکن ایسا کر کے تم کسی ایسے شخص کی ناراضی مول لوگے جس کے لئے اس مراقعات کو راز رکھنا اتنا اہم ہے کہ بدلے میں تمہیں بے حساب انام و اکرام نواز سکتا ہے برسو حکمرانوں کے سنگ رہ کر ان کے تیور پہ جانے والے ہاتب نے اپنے دوست کے بیٹے کو زمداری سوپنے سے قبل اسے انتباہ کر دیا تھا اس لئے وہ اس کی خواہش کی خلاف جانے کی حمد نہیں کر سکا تھا ساشا کے بارے میں سے تجسو ضرور تھا اور وہ اس سلسلے میں ہاتب سے چند سوالات بھی کر چکا تھا لیکن ہاتب نے اسے جھڑک دیا تھا ایک معتوب شخص ہونے کے باعدد اس کے انداز میں ایسا روب تھا کہ وہ شخص اس کے سامنے زیر ہو گیا تھا رب وہ دونوں اس کے تعاون کی نتیجے میں شاہی محل کے اندر موجود تھے راجہ صاحب اندر آپ لوگوں کے منتظر ہیں ان کے خواہش پر اس ملکات کے دوران مسلح سپاہی اندر موجود نہیں ہوگے البتہ ان کا خادم خاص اندر ہی موجود ہے اور تنہا دس آبیوں سے لنے کی صلاحیت رکھتا ہے سپاہیوں کو ایک طرف ان مہمانوں کا احترام بھی کرنا تھا جو اجنبی ہونے کے باوجود راجہ سے ملاقات کا عزاز حاصل کرنے جا رہے تھے اور دوسری طرف ان کے دلوں میں شکوک و شبہات بھی موجود تھے اسے گفتگو کا یہ انداز اختیار کیا تھا ان کے ہتھیات داخلی دروازے پر ہی رکھا لینے کے باوجود شاید ان کی طرف سے پوری طرح مطمئن نہیں تھے ان دونوں نے ہی پیرہ داروں کے اس روئے کی طرف سے بینیازی اختیار کی اور اندر سے اجازت مل جانے پر دھرکتے دلوں کے ساتھ کدب آگے بھائے راجہ پردیب سینگ ایک اونچی اور پرشکو مسنت پر پراجمان اپنے ہاتھوں میں موجود بلوری جام پر نظریں ٹکائے ہوئے تھا لیکن اس کے چرے کے تاثرہ سے ظاہر تھا کہ جام اس کی توجہ کا مرکز نہیں ہے اور ذہن کہیں اور الجھا ہوا ہے آپ کا سیوک آپ کی خدمت میں حاضر مہاراج چاہے تو شما کر دے چاہے تو اس ملک کی جان لے لیں حاتب نے راجہ پردیب سینگ کے روبرو کھڑے رہنے کی تاب نہیں تھی وہ فوراں ہی آگے بڑھا اس کے قدموں میں گر کر گڑ گڑانے لگا کون ہو تم راجہ نے کھوئے کو لیجن میں پوچھا حوادی سے زمانہ سے گزر کر عمر کی آخری منزل پر آکھڑا ہونے والا حاتب اس کے لیے قابل شناخت نہیں رہا تھا شاید اس نے سے پہچاننے کے لیے زیادہ مشکت بھی نہیں کی تھی اس کی نگاہیں تو اس نوجوان پر ٹک گئی تھی جو اس کے روبرو نظرے جھکائے بڑے عدب سے کھڑا تھا لیکن اس کے چہرے کی سرخ پڑتے رنگت گواہی دے رہی تھی کہ وہ کسی بڑے جذباتی بہران سے گزر رہا ہے طوفان تو راجہ پردیب سینگ کے اندر بھی بابا تھا جب سے راج کمار کے ان تین مخصوص ہیروں میں سے ایک ہیرہ اس تک پہنچا تھا اس کے لیے خود کو سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا اور اب ایک ایسا چہرہ اس کے روبرو کھڑا تھا جس میں وہ اپنی ماضی کی شبیح دیکھ سکتا تھا باقی دو ہیرے بھی ہمیں دے دو اس نے ایرے کو گلے لگانے کی شرید خواہش کو کسی نے کسی طرح پسے پوش ڈالتا ہو تا حکمانہ لیجے میں اس سے کہا اس کے حکم کی فوراں تعمیل کی گئی لیکن ہیرے براہ راست راجہ کو تھمانے کے بجائے با جانب کھڑے اس کے خادم خاص کو پکڑائے گئے پھر ہیرے پکڑے اب وہ اپنے ہتیلی پر رکھے ان ننے لیکن خیرہ کن چمک اور انوکھی تراش والے ہیروں کو بڑی مہویس سے دیکھ رہا تھا ہیروں کا جازہ لیتی ہوئی اس کی بوڑی وہ دھندرائی ہوئے آنکھوں کی چمک اتنی بڑھ گئی تھی کہ اس چمک کے آگے ہیروں کی چمک مان پڑ گئی تھی تخلیہ اس نے اپنے آواز کی لرزش پر کابو پاک کر تحکمانہ لیجے میں کہا تو یہ بات بلکل واضح تھی کہ حکم خادم خاص کے لیے تھا خادم خاص اس حکم کی تعمیر کرتے ہوئے ذرا سا جھج گا کچھ کہنے کے لب کھولے لیکن جب راجہ کے چہرے پر موجود قطعے دیکھی تو کچھ کہرے کی جرت کیے بغیر اُلٹے قدموں باہر نکل گیا برسوں سے بیٹے کے لیے طرفتے باپ کے سینے کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے اور کتنا انتظار کراؤ گے جانے پیدر اب وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو چکا تھا اور براہ راست اس کے آنکھوں میں دیکھتا ہوا اس سے مخاطب تھا اپنے قدموں میں گر کر آنسو بات حاطب کو طرف تو اس نے نظر ڈالنے کی زہمت بھی گوارہ نہیں کی تھی اس کے نزدیک اس کا ہونا یا نہ ہونا گویا کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتا تھا میری کیا مجال تھی کہ آپ کو انتظار کی زہمت سے گزار تھا میں تو خود اپنے پتا کی سینے سے لگنے کے لیے جانچ کے مہرلے سے گزرنے کی تکلیف سائے رہا تھا اس کے لغبو پر شکوہ مچل گیا لیکن اس نے درمانی فاصلہ پارٹ کر باپ کے مقابل جا کھڑا ہونے میں کوئی کوتا ہی نہیں کی تھی اپنے ہی عکس کو پہچاننے کے لیے کسی پرتال کی ضرورت نہیں تھی لیکن یہ ہماری مجبوریاں تھی جنہوں نے ہمیں خود پر قابل رکھنے پر مجبور کیا اس سے اپنے ساتھ بھیٹو اور راجہ کے انداز میں جتنی گرم جوشی تھی لہجے میں اتنی بیبسی کی جھلک بھی تھی مجھے آپ کے مسائل کا اندازہ ہے اور میں آپ کو یقین دہانے کرونا چاہتا ہوں کہ میں آپ کے مسائل میں اضافہ کیلئے نہیں بلکہ صرف اور صرف آپ کی خوشی دینے کیلئے آیا تھا اس نے راجہ کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر چونتے ہوئے سے جواب دیا خوشی تو اتنی بیتہاشا ہے کہ در لگتا ہے کہ کہیں خوشی کی زیادتی سے یہ دیر دھڑکنا ہی نہ چھوڑ دے راجہ اس اپنے ساتھ ہی مسئلت پر بٹھا لیا میں یہ چچا جان کہہ کر بکارتا ہوں اور میری لئے باعث سے شرم ہوگا کہ انہیں اپنے قدموں میں دیکھوں موقع ملتے اس نے حاتب کی سفارش کی تمہاری سفارش ٹالنا ہمارے بس میں نہیں تمہیں شخص کے لئے جو چاہ حکم دےو راجہ نے اسے جواب دیا تو اس نے حاتب کو اپنا انتظار کرنے کا کہہ کر باہر بھیج دیا حاتب کے باہر جانے کے بعد راجہ پردیب سنگھ نے ایک بار پھر اسے اپنے گلے سے لگا لیا برسوں کی پیاس تھی لمحوں میں کیسے مٹتی وہ لیٹا جس کے ملنے کی کوئی آس نظر نہیں آتی تھی اور جس کو دیکھنے کی خواہش سے وہ کبھی دس پردار نہیں ہو سکا تھا آس سامنے آیا تو دل کی عجیب سی کیفیت تھی جذبات کی دیوانگی کہتی تھی کی چیخ چیخ کر ساری دنیا کوئی خبری سنا دے لیکن مسلحتوں نے دامن تھام رکھا تھا اتنے برس کہاں اور کیسے رہے اور ہم تک دوبارہ کیوں کر پہنچے راجہ نے بیٹے کا چیرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر محبت سے پوچھا سردار امان کے ساتھ ہی رہا انہوں نے محبت بھی دی اور تعلیم و تربیہ سے بھی نوازا وہ مجھے آپ سے چورا کر لے گئے تھے لیکن جانے کس آس پر ایک راج کمار کی طرح ہی سارے علوم و خمو سکھاتے رہے ان کے انتقال کے بعد میں نے وہ جگہ چھوڑ دی اور حوادث زمانہ سے لڑتا اور بھٹکتا ہوا حاتب تک پہنچ گیا ہیوں کی وجہ سے حاتب نے مجھے شناخت کر لیا اور بس یوں میں آپ تک پہنچ گیا اس نے پوری زندگی کی داستان کو چند جملوں میں سمیٹ دیا امان بہت لائک اور وفادار انسان تھا بلکہ وہ تینوں میں سے ایک سے بڑھ کر ایک تھے لیکن حالات میں کچھ اس طرح پلٹا کھایا کہ وہ اپنے وفاداریوں میں نبھا سکے اور ہم بھی اپنے جذبات پر قابو پا کر غیر جانب داری سے فیصلہ نہیں کر سکے راجہ کے لیے جنب پچھتاوا سا تھا عورت کے مکر کے آگے بڑی سے بلا سور ما فریب کھا جاتا ہے اور جب معاملہ غیرت کا ہو تو اکل بلکل ہی ساتھ چھوڑ جاتی ہے اس نے حقیقت بیان کی کچھ ایسی ہی بات ہے ہم نے بھی رانے کے کہنے پر آمان کو پرادی مان کر اس کو ایسی کڑی سزا دی تھی کہ وہ بل بلا کر رہ جائے ہماری اچھا پوری ہو گئی وہ بل بلایا اور بل بلا کر ہمیں ہی کٹ لیا ہم ان گزرتے روز و شب میں تمہارے رکھ کیسے کیسے تڑپتے کہاں کہاں تمہیں تلاش نہیں کروایا کوئن سی منت ہی نہیں مانی لیکن تمہیں نہ ملنا تھا نہ ملے اور اب جب ہم ہر طرف سے مایوس ہو کر دنیا تیار کر بیٹھ گئے تھے تو تم خود ہم تک آ پہنچے ایک ایسے سمعے پر جب ہم بلکل خالی ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ ہمارا وہ راج کمار جو اگر ہمارے پاس رہتا تو ہم اسے اپنے سنگھاسن پر بٹھاتے اسے اس کا حق کیسے دیں حق دینا تو دور کی بات ہے ہم تو اس بات سے بھی ڈر رہے ہیں کہ اگر کسی کو تمہاری اصلیت کا پتہ چل گیا تو ہم تمہاری جان بچانے کے لئے کیا کر سکیں گے روڑے راجہ کی آنکھوں سے آنسوں نکل کر اس کے رخصاروں پر بہن نکلے میں تو پہلے ہی آپ سے کہا چکے کہ میں آپ کے لئے مسائل پیدا کرنے نہیں بلکہ صرف اور صرف آپ کو خوشی دینے کے لئے آیا ہوں مجھے تخت و تاج کی بلکل بھی حوث نہیں میں تو ان میں سے ہوں جو مہت مزوری کر کے بھی اپنا پیر پالنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے اس نے راجہ کا ہاتھ تھپک تو اسے تسلی دی تو کیا تم واپس روڑ جاؤ گے راجہ کے اس الفاظ سے اس کے ارادے کو بھاپ گیا مجھے لوٹنا ہی پڑے گا برسو پہلے جب میں اس محل سے جایا گیا تھا تو قاتب تقدیر میں گویا اعلان کر دیا تھا کہ محل میں پیدا ہونے کے باوجود میں محلوں میں رہنے کے لئے پیدا نہیں کیا گیا میری منزل کوئی اور ہے یہ محل تو بس ایک پڑاؤ ہے جہاں میں آپ کے مند کی شانتی کے لئے پل دو پل کے لئے ٹھائر گیا ہوں اور مجھے یہاں سے آگے کہیں دور جانا ہے راجہ کا ماتھا ٹھنکا اس نے اس کے چہرے کو ٹھوٹی نظر سے دیکھا نہیں ان میں تین جورت نہیں تھی لیکن دنیا بنانے والے نے خود مجھے اپنے دین کے لئے چنگ لیا تو میں اس کے حکم پر آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجھبور ہو گیا مجھے معلوم ہے کہ آپ کو اس بات سے دو پہنچے گا لیکن سچ یہی ہے کہ اب آپ کا بیٹا دل جیسنگ نہیں رہا میں اب اپنے رب کا بندہ سیف اللہ ہوں جو باپ کا حق پہچانتے ہوئے اس کو اپنے زندہ ہونے کی خوشی تو دینے چلا آیا لیکن اس کی خوشی کے لئے اپنے راستے کو نہیں چھوڑ سکتا اس کی ساغ گئی کہ مظہرے پر راجہ خاموش ہو گیا اور سر جھکا کر اور زدہ سا بیٹھ گیا میں آپ کا دل دکھانے کیلئے آپ سے معافی چاہتا ہوں اسے راجہ کو دکھ دینے پر افسوس ہوا نہیں اس کی ضرورتیں ہی راجہ نے ایک تھنڈی احبری جو ہوا اچھا ہی ہوا اس طرح کم از کم ہم تمہارے سامنے شرمندہ ہونے سے تو بچ گئے تم دل جیس سنگھ بن کر ہمارے سامنے آتے تو ہم تمہیں دل جیس سنگھ کی جگہ کیوں کر دل واپاتے وہ جو گرد ہم اسے دے چکے ہیں جو اپنی ماہی کی طرح تنگ دل اور لالچی ہے اسے اگر خبر ہو جائے کہ اس وقت تم یہاں موجود ہو تو وہ سپاہی بھیج گے تمہیں گرفتار کروا دے راجہ نے اپنی بیبسی بیان کی کہ آپ کو بعد میں پتہ چل گیا تھا کہ رانی نے جھوٹ بولا تھا رانی کے بارے میں راجہ کی رائے نے اسے سوال اٹھانے پر مجبور کیا مرنے سے پہلے اس نے خود اپنے پاپ سوئی کار کر لیا تھا جو ہوا اسے بھول جائے اور بس اتنا یاد رکھیں گے میں آپ کو بیٹا ہوں اور کسی بھی لالچ کے بغیر آپ سے بہت محبت کرتا ہوں زنگی میں جب جب موقع ملا میں یوں ہی اجنبیوں کی طرف بھیس میں آپ سے ملنے کے لئے آتا رہوں گا اس نے باپ کی دل جوئی کی کوشش کی دو دہائیوں سے زیادہ سمیں لگا کر اس پہلی ملاقات کے لئے آئے ہو اگلی ملاقات کے لئے معلوم نہیں زندگی میں جو موقع بھی دیئے نہیں ویسے بھی میں نے اس بس اتنی سی محلت مانگی تھی کہ ایک بار تمہیں اپنے نظروں کے سامنے دیکھ لوں میری اچھا پوری ہو گئی اب مجھے زندگی سے کچھ اور مانگنے یا شکوا کرنے کا ادھیکار نہیں رہا راجہ کے ہنپے پر اداس سے مسکراہت پھیل گئی حقیقتاً اس کا چہرہ ایک دکھی شخص کا چہرہ تھا جس کے لکیت گواہی دیتی تھی کہ دولوں تو اقتدار کے باوجود وہ عمر بھر خوشیوں اور محبتوں سے محلومی رہا ہے دولوں تو اقتدار کو رشک بھری نظر سے دیکھنے والے راجہ پردیب سنگھ کے چہرے پر لکھے دکھ پڑھ پاتے تو جان لیتے کہ خوشیاں دولوں تو اقتدار نہیں بلکہ وفا اور محبت پانے والوں کو ملتی ہے میرا خیال ہے کہ اب بہت تھک چکے ہیں اب آپ کو کچھ آرام کرنا چاہیے میں ابھی یہی آپ کی ریاست میں ٹھہرا ہوا ہوں آپ جب چاہے پیغام بھیج کر دوبارہ مجھے ملاقات کے بلوا سکتے ہیں بڑے راجہ کی حالت دیکھتے ہوئے اس نے دلنا چاہتے ہوئے بھی اس نے اجازت طلب کی ذرا ٹھہرو راجہ نے اسے روکنے کا اشارہ کیا اور خود اپنی جگہ سوٹ کر سہے سہے چلتا ہوا وہ سیوریز کمرے کو تقسیم کرنے والا پردے کو ہٹا کر دوسری طرف چلا گیا کچھ دیر بعد واپسی ہوئی تو ہاتھ میں ایک مخملی تھالی تھی اپنا سب کچھ تیاغ دینے کے بعد یہ ہم نے نا جانے کیوں سبھال کے رکھی تھی اب خوشی ہو رہی ہے کہ تمہیں خالی ہاتھ بھیجنے کی خجالت سے بچ گئے وہ تھیلیز کے ہاتھ میں تھماتے ہو راجہ نے حسزدہ لہجے میں کہا مجھے آپ سے آپ کی دعاوں کے سوا کچھ نہیں چاہیے وہ اس تھیلیز کو تھامنے میں متردد ہوا بے شک نہیں چاہیے ہوگا لیکن تمہارا یہاں سے خالی ہاتھ لوٹ جانا ہمیں شدہ سے احساس دلائے گا کہ ہم ایک معذول حکمران ہے اپنی لئے نہ سہی ہماری عزت کے بھرم کے لئے یہ تحبہ سوئی کار کر لو راجہ نے اس کے لئے انکار کی گنجاش باقی نہیں رہنے دی اس نے وہ چھوٹی لیکن بھاری تھیلی تھامی اور جذباتی انداز میں باپ سے لپٹ گیا وقت رخصت دونوں کے آنکھوں میں آنسو تھے وہ دونوں کی کوشش تھی کہ ان کے آنکھوں سے آنسو ظاہر نہ ہونے پائیں محل سے رخصت ہو کر وہ حاطب کی ہمرا اپنے میزبان کے گھر پہنچا تو ذہن و قلبی حالت بہت عجیب تھی باپ سے ملوں گا انہیں اپنے زندہ ہونے کی خبر دوں گا اور وقتن فوقتن ملتے رہنے کا وعدہ کر کے رخصت لے لوں گا اس سوچنا آسان تھا مل لینے کے بعد دل میں جو تڑا پیدا ہو گئی تھی اس سے گزرنا بہت مشکل ہو گیا تھا وہ اپنے آپ کو ایک بار پھر اس تکلیف سے گزرتا ہوں محسوس کر رہا تھا جس تکلیف سے سردار آمان کی موت کے بعد گزرا تھا بچھرنا شاہد دنیا کا سب سے تکلیف تھی عمل ہے موت جدائی ڈالے یا انسان جیتے جی اپنے پیاروں کو چھوڑ دینے پر مجبور ہو جائے دونوں صورتوں میں تکلیف بہرہ ہوتی ہے وہ بھی اس وقت شدید تکلیف میں تھا برسوں سے بچھرے باپ سے موقعات ہوئی تھی تو جدائی کی شرط پر وقتنین کے درمیان ایسی لکیر کھانجی تھی کہ باپ بیٹا چاہ کر بھی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے تھے دونوں طرح مجبورے اور مسلطے تھی بیٹا روک نہیں سکتا تھا اور باپ روکنے پر قادر نہیں تھا وہ پلک جھپکائے بغیر بسر پر لیٹا رات بھر تڑپتا رہا